موسیقی اندھے ہوگی ہو پاگل کی اولاد پیرے باپ نے بھی تنی مہنگی گاڑی دیکھی ہے میری گاڑی میں کیوں ہیٹ ماری ہے صاحب میں مجبور ہوں میرے مجبوری میں آپ کی گاڑی کو ہیٹ ماری ہے کس بات کی مجبوری بے وقوف انسان کروڑوں کی گاڑی ہے تمہارا باپ نقصان بھرے گا صاحب میں کرتا تو کیا کرتا کوئی میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا میں بہت مجبور تھا مجھے میری گاڑی کا ڈنٹ ٹھیک چاہیے ٹھیک کر کے دیئے صاحب ایک بار بس ایک بار میری بات تو سن لو آپ کو سمجھ آ جائے گی میں نے کیوں آپ کی گاڑی میں ہٹ ماری ہے بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارا صاحب ایک بار میرے ساتھ چلو پلیز مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے صاحب ساتھ تو چلو یہ دیکھو صاحب میرا پاپ گر گیا تھا میں نے بہت سارے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی ہے مگر کوئی نہیں رکا اس لئے میں نے آپ کی گاڑی میں ہٹ ماری تھی ہٹ کا پسند بہت زیادہ ہے پلیز آپ اٹھوالے ہٹ کو میرے ساتھ اللہ تمہارا بھلو کرے بیٹا بھائی مجھے سمجھ نہیں آرہی میں کس موں سے تم سے معافی مانگو یار معافی تو مجھے مانگنی چاہیے صاحب میں نے آپ کی گاڑی کا بہت نقصان کیا ہے آپ نے بابا کو اٹھانے میں میری مدد کی ہے بہت شکریہ صاحب بہت شکریہ مجھے سمجھ آگیا بھائی زندگی کی دوڑ میں اتنا تیز نہیں چلنا چاہیے کہ کسی کو ایٹ مار کر گاڑی رکنی پڑے اللہ تجھے بہت ہے بیٹا تجھے مجھے جیسے مزور کی جان بچائیے بہت شکریہ صاحب میں آپ سے بس یہی مدد چاہتا تھا میرے ساتھ گاڑی تک چلو میں تمہاری اور بھی مدد کرنا چاہتا ہوں یہ کچھ پیسے ہیں تمہارے بابا کی علاج کے لیے رکھ لو ویڈیو کا مقصد آپ لوگوں کو سمجھانا ہے کہ اوپر والا کبھی ہمارے کانوں میں سرگوشیاں کرتا ہے اور کبھی ہمارے دل سے باتیں کرتا ہے جب ہم اس کی بات سننے سے انکار کر دیتے ہیں تو وہ کبھی کبار ہماری طرف اینٹ بھی اچھال دیتا ہے پھر وہ بات ہمیں سننا پڑتی ہے ہم ملازمت بزنس خاندان بیوی بچوں کی خوشیوں کے لیے بھاگے جا رہے ہیں وہیں ہمارے آس پاس بہت سی گونگی چیخیں اور سرگوشیاں بکھری پڑی ہیں اچھا ہو کہ ہم اپنے ارد گرد کی سرگوشیاں سن لیں تاکہ ہم پر اینٹ اچھالنے کی نوبت ہی نہ آئے ویڈیو اچھی لگے تو شیئر لازمی کریں موسیقی